فیض حمید کیس میں جو بھی ملوث ہوگا کوئی بھی عہدہ یا حیثیت ہو اس کے خلاف کاروائی ہوگی ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک موقف نیوز کانفرنس میں کہا فیض حمید نے مخصوص سیاسی ناظر کی ایمہ پر قانونی اور آئینی حدود سے تجاوز کیا کوئی شخص ذاتی مفات کے لیے کام کرے یا اپنے فائدے کے لیے مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھائے تو فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آتا ہے پاک فوج قومی فوج ہے جس کا کوئی سیاسی ایجنڈہ نہیں کسی سیاسی جماعت کی حمایتی ہے اور نہ ہی مخالف خود احتسابی کے عمل پر یقین رکھتے ہیں پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اس کا کوئی سیاسی ایجنڈہ نہیں ہے نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی درختہ ٹاپ سٹی کیس میں ریٹائر آفیسر کے خلاف بازابتہ طور پر ترخواست محصول ہے یہ معاملہ منسٹری اور ڈیفنس کے ذریعے پاکستان کو بجھایا ہے نیکرل بزار چوبیس میں پاک فوج کی طرف سے ایک عالی سطح کی کوٹ اف انکوائری کا حکم دیا گیا تھوست شوایت پر مبدو تفصیلی انکوائری مکمل ہونے کے بعد بارہ اگست دوہزار چوبیس میں پاکستان آرمی نے بازابتہ طور پر آگاہ کیا یہ متعلقہ ریٹائر آفیسر نے پاکستان آرمی ایک کی بفاعت کی خلاف وردیاں کی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایک کی خلاف وردی کے مقدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں ان بنیادوں پر اپیل جنرل کوٹ مارشل کی کاروائی کا آغاز کیا جا چکا متعلقہ افسران کو قانون کے پہت حقوق حاصل ہوگی جیسا کہ اپنا مرضی کا وکیل کرنے اور اپیل کا حق وغیرہ وغیرہ لیفٹین جنرل ریٹائر فیض حمید کیس اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے یہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف وردیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لے ہم نے امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی بلا تفریق خود اعتصابی باقی اداروں کو بھی ترغیب دیتی ہے